تو ہم آتے ہیں یہاں آپ کا فولڈر بنا ہوئے ایم ون کے نام سے یہ تو لیکچر ویڈیو نہیں یہ رہا اچھا تو یہاں تھے ہم امیٹ چلا دے بھائی کلیر ہے بھائی یہاں تک چلتے ہیں ہم نے بڑا سیمپل سا ایک سائنٹیکس لگا دیا ایمٹ ابریویشن سے اب ہم جس چیز کو سٹائٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارے پاس سٹائلنگ کے حوالے سے چیز ہے ہم اس میں سٹائلنگ کیسے کرتے ہیں ریکارڈنگ ہونے بیٹا ہیلو کلاس پہ آتے ہیں یہ ایچ ون کیا ہوگا جب میں اس کو رن کروں گا تو مجھے ایک ایچ ون سکرین پہ دکھائے دے گا جو کے بلیک کلر میں ہوگا ایسا یہ ہے اب ہم اس پر سٹائلنگ لگانا شروع کریں گے سی ایس ایس سے کس سے سی ایس ایس کی فل فارم کیا ہوتی ہے یار نہیں یاد مجھے نا سی ایس ایس فل فارم نہیں پتا پتا نہیں کیا ہوتی آؤ دیکھتے ہیں یہ کیا ہے بھائی کاسکیڈنگ اسٹائل شیٹ اچھا کوئی بھی چیز زیادہ تر جو میں آپ کو آگے نا گوگل پہ سرچ کر کے بتاؤں گا کیا ہوتی ہے نہیں پتا وہ اس وجہ سے آپ کو پتا چلے یار گوگل پہ ہم یہ چیز سرچ کریں گے ملے گی ہمیں ٹھیک ہے رکٹہ آپ نے کوئی چیز لگانی نہیں ہے سی ایس 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 جدہ ایکرونیم اوف کاسکیڈنگ سٹائل شیٹ آگے سے دیا ہے پورا ڈیٹیل میں اس کے اوپر پورا آپ پڑھ سکتے ہیں ایس تی ایم ایل جب اسٹارٹ میں آئی تھی تو صرف ایس تی ایمل ہوتی تھی ایس تی ایمل پہ لوگ کام کرتے تھے جتنا جگار ہو سکتا ہے اس کے اوپر کرتے تھے جب css launch ہوئی تو css ایک الگ ہی پوری designing کی فیلڈ ہے اس کے اوپر آپ ہر قسم کی designing آپ کوئی بھی ویب سائٹ دیکھو آلہ سے آلہ ویب سائٹ دیکھ لو اس کے اندر css ہی use ہوئی ہے اس کی designing کے لیے ٹھیک ہے بھئی اب css کے ورجہ نہ لگیا boot step ہو سکتا ہے یا talent css ہو سکتی ہے لیکن ہے سب کی سب کیا ہے css ہی ہے سب کی سب کیا ہے styling ہی ہے css ہم اپنے computer کے اندر اپنی یہ جو html کی فائل ہے اس کے ساتھ ہم تین طرح سے لگا سکتے ہیں کتنی طرح سے تین طرح سے ہم css کو اپنی فائل کے ساتھ attach کر سکتے ہیں نمبر one کیا ہوتا ہے بھائی کسی کو پتا نہیں ہے یا land school بند ہو آوے ہاں پہلا کیا ہوتا ہے نام بتاؤ نام بتاؤ تین نام ہوتے میجر ایک ہے inline css internal css external css کتنے قسم کی css لگتی ہے تین قسم کی کیا کیا inline internal external یہ تین قسم کی css کا بات ہوتا ہے کہ ہم تین آجا تین قسم کی css نہیں ہے css ایک ہی ہے بس اس کو style لگانے کے تین میتھڈ ہے use کرنے کے آپ اس h1 کو color دینا چاہتے ہو تین میتھڈ سے color دے سکتے ہو inline internal اور external css ٹھیک ہے سب سے پہلے inline کیسے لگے گی سر بہت سمپل ہے میں آتا ہوں یا کمیٹس کے اندر لکھتا ہوں we can add css in html by three methods way number one پہلا کیا ہوتا ہے internal by using style attribute number two کیا ہوتا ہے sorry یہ internal لگ دیا inline ہوتا ہے inline internal external by using style tag in head number three external by using external file array file external file بنالی ہے with extension dot css file کے extension کیا ہوگی dot css یہ ہمارے پاس تین style ہیں آپ سمجھ لیں جن کے ثروب ہم کیا کر سکتے ہیں css apply کر سکتے ہیں اپنی html کے اندر clear کوئی مسئلہ آؤ style لگانا شروع کرتے ہیں h1 class جی بھئی hello class لکھا ہے اسکرین پہ کیا یہ سب بھی آئے گا یہ سب آئے گا نہیں یہ نہیں آئے گا عمر تم بتاؤ عمر عمر ہو تم عمر صحیح عمر یہ میں نے بچوں کے لنک بنا کے یاد کیے جیسے عادی عوام عزہر کے آجو باجو سے یاد کی جیسے یہ عزہر کا بھائی زید ہے ایسا ہی تھا زید نا زید تھوڑی بولا زید تو لگ رہے ہو اچھا بھئی عمر صاحب آپ مجھے بتائیں ابھی result میں کیا چیز آئے گی سکرین پہ کیا دکھے گا باقی یہ کیوں نہیں دکھے گا یہ بھی تو لکھا ہے شاہ بیٹھ جاؤ یاد بس اتنی سی کہانی تھی ختم ہو گئی ہیلو کلاس پر آتے گوڈ دے اب اس کو کلر دینا ہے پہلے ہم لگاتے ہیلو کلاس وید ان لائن کیا بات اس کو ان لائن سی س کے درو ہیلو کلاس لے کر آتا ہوں میں یہاں آنگا ان لائن جو ہے وہ بائی یوزنگ ہوتا سٹائل کے ایٹریبیوٹ سے کیا یوز کرتے سٹائل کا ایٹریبیوٹ آپ نے سیمپل یوز کرنا اب سٹائل کا ایٹریبیوٹ کیا ہوگا ایٹریبیوٹ کہتے ٹیک کی کوئی بھی خصوصی آت اچھا لکھتے کہیں اس کو اوپننگ کے اندر لکھتے ہیں اس پیس دیکھیں نام کے بعد ٹھیک ہے اور اوپننگ میں بھی یہاں نہیں یہاں یہاں ٹھیک یہ یہاں پر ہم لکھتے اس کو تو اس ٹائل کا ایک ٹیک اوپن کیا یہ آگیا دیکھو اس ٹو کے ساتھ اب یہاں دیکھو مختلف چیزیں آ رہی ہیں پتہ نہیں کیا کیا ہم سٹارٹ لیتے کلر سے اور آگے دیتے ریڈ لال والا ٹھیک کیونکہ مال جو ہوتا ہے وہ لال ہوتا ہے چلو بھائی آپ کو یہاں دیکھا ہیلو کلاس ویڈ ان لائن css پہلی بار دیکھا لال کلر نظر آگیا آپ کو ایک کلر آپ نے اس سے پہلے کلر تو نہیں دیکھ سوری ہیش ٹی ایم میں جو کلر آپ نے دیکھا گرین تو گرین کلر اپلایا گا بلو تو یہاں بلو کلر اپلا ہو جائے یہ کون سی css ہے ان لائن ایج ٹو کیا بنا رہے ہیلو کلاس وید انٹرنل css ہیلو کلاس وید انٹرنل css اب انٹرنل css ہے نا تو انٹرنل کیسے لگا جاتی ان لائن سمجھ گئے سب بلکل سمپل اب آگے ہم اور پروپٹیز ان لائن کی لگائیں گے تو آپ کو سمجھ آجائے کہ کام سب بچے چھوڑ دیں سسٹم چلاتے میں مجھے کوئی نہ دیکھے ورنہ سسٹم کے بٹن بند کروانے پڑے گے مجھے آف ہو جائے بلکل ان لائن بائی یوزنگ اسٹائل کا ایٹریبیوٹ اب سٹائل ایٹریبیوٹ سے کیا مراد ہے بھائی یہ ہو گیا یہ جو ابھی میں نے کیا اسٹائل کا ایٹریبیوٹ ہے اس کے اندر کیا ہے اس کے اندر کیا ہے یہ اسٹائل ایٹریبیوٹ کی ویلیو کیا ہے کلر بلو اب ایک یاد رکھنا یہ پورا جو کچھ لکھا ہے اس کے اندر آگے تک بھی جائے یہ پورا کا پورا اسٹائل کی ویلیو ہے لیکن اس کے اندر ایک اور چیز جس کی اپنی ویلیو ہے کلر کی ویلیو کیا ہے بلو سمجھے تو اس طریقے سے الگ الگ نام ہوگا بیک گراؤن کلر الگ ہوگا کلر الگ ہوگا یہ خود بھی ایک ہے یہ ایک کیا property ہے اس کی ویلیو کیا ہے یہ رہا ایک تو دیکھو یہ style ہے style کیا ہے property کا نام ہے جو کچھ اس quotation میں لکھا ہے اب ایک اور property جس کا نام کی ہے color color کی value کی بلو یاد رکھنا کہ style کے اندر جتنا کچھ لکھا وہ سب style کی value ہے پھر style کے اندر ہر ایک چیز الگ الگ لکھے جیسے font لکھا ہوگا style لکھا اور background color ہوگا color ہوگا یہ جو color ہے نا color property کا نام ہے اور اس کے اندر value کیا ہے جو آپ لکھ دے رہے ابھی blue ہے то blue value ہے green value ہے ایک جگہ پہ color ایک ہی دفعہ میں کوئی ایک چیز دو کیسے ہو سکتی ہے تو ہو سکتی ہے بھائی بلف اگر میں اپنے کسی کزن کو پڑھا رہا ہوں یہاں پہ تو اس سے میرے دو relation ہو گئے کیا ایک teacher دوسرا cousin تو ایک ہی بندے کے اس سے کیا ہو گئے دو relation ہو گئے آپ کی کزن میں شادی ہو گئی آپ کے دو relation ہو گئے سمجھے ہو سمجھے ہو ٹھیک تو اب یہاں آتے ہیں style style کے اندر اس سے دو relation آگیا ایک تو یہ اس کے ساتھ ہے اس کی ساری کی ساری value ہے دوسرا color خود ایک property ہے اس کی value ہے blue ہے blue تو ہر point میں انٹرنل بڑا سمپل ہے کیا کر رہے کیسے use کر نا by using style tag اس کا مطلب ایک tag بنے گا اس کو کھا use کر in head تو head پہ آجاؤ اب کچھ ایسا ہے جو ہم head میں لکھنے جا رہے کیا بات اس ہے title کے نیچے head کے ختم ہونے سے پہلے یہاں لکھو گے style اور enter opening closing tag آگیا کون سا tag ہو گیا void tag سمجھ لوں opening اور closing tag آگیا اب اس کے اندر ہم نے یہ کام کرنا ہے میں یہاں پر لکھتا ہوں کیا چیز color دینا ہے کھا دینا color دیکھ دیتا bill first color 1 minute ہا red red اور semi color اب جب ہم وہاں جائیں گے تو h2 color کیا ہو جائے گا red 1 minute اس کو check کرتے دیکھو h2 color ہو گیا red سمجھ گئے بات سمجھ گئے کیا ہوا red تو ہے کیا دکھ رہے black مطلب آپ کو red color black دکھا ہاں آپ کو science آتی ہے ٹھیک ہے color دینے ابھی مجھے h2 کو دینے تو میں h2 لکھوں گا h2 لکھتی کس پہ لگے گی اس دو bracket کے درمیان جتنا بھی code لکھوں گا style کا وہ سب کا سب apply ہوگا کس پہ h2 پہ سمجھ رہے ہو بیٹا کسی کو ذرا بھی confusion ہے ہاتھ اٹھا کے پوچھ لینا میں نے جو پہلا مدہ بھی اٹھا یا نا بھئی color لگایا ایسے بچے دیکھ رہے ہیں یہ سر کیا غلط لکھ رہے ہیں وہ لکھنا پڑتا ہے تاکہ بچے کو بتا چلے کہ یہ confusion میرے اوپر color دیا جو آپ mistake کر سکتی ہو تو پتا چل گیا h2 کو دینا اب اگر یہ bracket نہ ہوتا تو جتنا code لکھتا بھائی کس کا ہے ایک حدود ہونی چاہیے جیسے table کا tag لگانے سے کچھ table apply ہو جاتا تھا نہیں tr td لکھنا پڑتا تو table خام خام میں کیوں دیا رہا ہے table ایک limit ہے حدود ہے form کا tag لگانے سے کیا form بن جاتا تھا وہ input سے آپ دیکھو ایک بات بتاتا form بنانے نا آپ یہاں ہو ایسے input کیا input field آگئے ارے وہ بیٹا input field نہیں ایسے بتاتا آئی یا نہیں آئی آگئے نا تو form کی ضرورت label بھی لگو آجائے سب چل جائے form کی tag کی ضرورت ہی نہیں ہے form کا tag اس لیے کہ پتہ چلے form یہاں سے start ہے یہاں پہ form چل رہا ایک پورا سفہ کمپیٹر ایسے نہیں ہے آپ یہ سارے توڑ دیں لیکن مسئلہ یہ پورشن کی بات ہے اس کا کام یہاں تک ہے اس کلاس کے اندر جو بھی کام ہو رہے ہے وہ کلاس کا کام ہے وہ آفیس کا ہو رہے سمجھ ایسے لیمٹ بنائے تو یہاں پر بھی یہ کام ہم نے سمجھ رہا ہے اس کا مطلب ہے اس کے اندر جو چیز لکھ صرف ایچ ٹو کے لیے خاص صرف ایس ٹو پہ اپلائے ہونے کے لیے اب آو یہاں لکھتا ہوں کلر اوپر دیکھو آئے گا بھی اگر آپ نے صحیح لکھا ہے نا تو جب آپ کلر یا پروپیٹی کا نام لکھو کے اوپر سجیشن میں دے کلر اب یہاں پر آپ جو کلر پاس کرنا چاہو دیکھو کلر کے نام بھی آ رہے ہیں یہ وہ کلر کے نام ہے جو آپ کو چوکلیٹ تی تو سمجھا بیٹا سمجھ گیا اچھا بھئی یہاں تک بات سمجھ آگئی کیلئر جی کیا ہاں باڈی میں کلر نہیں آئے گا ہیڈ کن چلو ہیڈ میں کلر کہاں آئے گا بتاؤ ہیڈ میں کہاں آئے کلر ہیڈ میں کلر ہیڈ کا پار کون سا ہوتا ہیڈ کا پار کس کو براؤن کلر دے گا ہیڈ میں میرے دماغ دیکھو آ زی شان ایسا ہی نام ہے تمہارا نام کیا دانش توری زی شان دانش نام رہا ہے بات سمجھے بھائی آپ دیکھو ہاتھ موف کیا میں اگر میرا دماغ کام کرنا چھوڑ دے تو میں ہاتھ موف کروا سکتا ہوں دماغ پیرلائز ہو جائے موفمنٹ نہیں کر سکتا بھائی اصل میں تو کھانا کھانے کا کام ہاتھ کا اور مو سے چپ آنے کا کام لیکن موں کو اور ہاتھ کو میں آگ پر ہاتھ رکھوں اور فارن سے دور کر لوں گا کچھ ایسے مریض ہوتے آپ ان کا ہاتھ آگ میں دوبو دو گرم بھائی وہ کچھ نہیں کر سکتے وجہ یہ کہ میں جیسے آگ پر ٹچ کروں گا اگدم میرا منڈ بولے گا بھائی نہیں ہو رہا فی ان کو پتہ ہی نہیں چل رہ کیا ہو رہے سمجھ رہی بات تو یہی کام یہاں پر ہے باڈی میں جو کام ہو رہا ہے وہ کنٹرول کہاں سے ہو سکتا ہے ہیڈ سے ہو سکتا ہے اس کی ساری سٹائل تو سٹائل کٹ ہیڈ میں لکھا اور ہیڈ میں میں نے یہ بتایا نا اوپر ہیڈ کو بولا ایچ ٹو ہے نیچے جو ایچ ٹو ہے اس کے لئے یہ کر رہا ہے دیکھو میرے دماغ نے کہا فنگر موف کرنی ہے تو فنگر ہاتھ کی کی موف ہوئی کیونکہ میرے دماغ کو بتا یہ ہاتھ کی فنگر اس ٹائم موف کا اس کو ہم solve کریں گے رونا نہیں آپ نے گھبرانا نہیں ہے اور کیا رکھ ہے سبر رکھ ہے اس کے اوپر سبر کے اوپر انشاءاللہ قصصہ سنائیں گے کسی دن آپ کو فرصت سے اچھا آتے ایچ ٹو بھی ہو گیا سمجھ گئے بات جی نہیں 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 اسٹائل کی حدود بنانی پڑے گی نا اسٹو دیکھو ہاں نہیں 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 attribute ہے head میں attribute یا نہیں لگ سکتا head کا attribute head کی property ہوگی جب آپ style open کرتے تو کیا ہوتا ہے اب وہ سمجھ جاتا ہے جتنا بھی part اس stack کے اندر ہوگا سارا code کس کا ہے style CSS CSS الگ چیز HTML کرے گا بولے گا بھائی آپ کو چھوٹا بلفرز ہمارے یہاں پولیو کے لوگ یا کوئی بھی ایک الگ ادارہ آ جاتا ہے میڈیکل والے وہ کہتے ہیں ہمیں آپ کے یہاں ایک دن کمپین کرنی ہم اس کو کیا بولیں گے آؤ اندر یہ سارا تمہارے نام ہے جہاں مرضی دل کرے بیٹھ میں لگا کیسے ٹیک کے ساتھ بات کرنی ہے بلفرز ٹیک کا مطلب ون ون کا ریور سیشن ہے صرف اس بندے سے مجھے بات کرنی تو کیا ہوگا مجھے اس کو وہاں بھیج دیں گے بھائی بیٹھو اور جو بات کرنی آپ کر لو یہ ہو گیا کیا ان لائن والی مثال میں بولو یہ سب بچوں سے بات کرنی ہے آپ کام کور آپ کو ایک آفس دے دیتے جس جس کا نام بتاتے جاؤ گے اس کو بلاتے جائیں گے تو اس نے کالر دے دو چوکلیٹی چوکلیٹی کالر لگ گیا اس کو جرنل میں میں سمجھو بہت آسان گام ہے کہ بھئی اس ٹائل کا ٹائگ ہے اوپن ہو گیا اس کے اندر جس کو بولایا جا رہے وہ آئے گا اس پہ جو پر 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 دیکھا کیونکہ جب بچہ نیا لکھنا سیکھ جاتا پھر کالر پر پکڑا دیتے ہیں چل بیٹا دے مار ساڑھے چار جو ملتا ہے کالر بھر ابھی آپ لوگ بھی وہی کر رہے ہیں جی کہا بیٹا اس کو نا یہ دیکھو آپ ایسے بھی لکھ دو نا اس کو ایسے ایسے کر دو اس کو ایسے ایسے کر دو اس کو ایسے ایسے کر دو اس کو ایسے کرتے نا یہ آپ کے لئے گیب دیکھ میں نے کہا نا at the end وہ ایک دن code بھی دکھا ہوگا دیر سارا at the end کس کیا پڑھتا جائے گا size automatic increase ہو جائے گا یہاں تک بات سمجھ گئے clear ہے تو کون کون سی apply کرنا دیکھ لی ہاں اب regular base پہ ہمارا یہی کام ہے ہم اس طریقے سے کسی ted کو call کریں گے نئی نئی property روز سیکھیں گے وہ property لکھیں یا اس کی value لکھیں گے ابھی تو ہم نے ایک color کی property دی کی color میں کیا ہوگا color کے name ابھی color کے اوپر ایک theory پڑھیں گے ہم پڑھائیں گے پڑھائیں گے آپ کو demo دیں گے آپ کو ٹھیک ہے چھٹنی کے بینائی آگے آتے ہیں یہاں next چیز ہمارے پاس H3 دے H3 یہاں لکھتے لکھتے نہیں بھائی بہت لکھ لیا اس کو copy کرتے یہاں سے copy بولا ہے copy آپ کو اچھا ایک اور چیز بھی ہوتی ہے یہ لائن آپ کو اوپر کرنی ہے یہ H3 کو اوپر لے جانا H2 کو نیچے کرنا ہے بالفرض VS code کے اندر تو ہم کیا کرتے اس کو یہاں سے cut کیا enter کیا اس کو اوپر جا کے paste کر دیا ایسے کرتے ہیں اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے i think so alt دباؤ جس line پہ کھڑے ہو اس line پر آؤ alt دباؤ اب اوپر کرو switch کرے گا line وہ line خود move کر جائے جیسے جیسے کوئی shortcut کی یا کچھ یاد آجائے گا تو بتا دوں گا alt دباؤ جس line پر اس کو jam move کروانے آپ کروا سکتے ہو خیر یہاں آتے ہیں external کیسے use ہوگا میں نے اوپر لکھا ہے external کیا کرنا ہے کیا بنانی ہے file بنانی ہے کون سی dot css کے نام سے extension والی نام کچھ بھی دے اچھا اب آپ یہاں جو نام دینا چاہو دے سکتے لیکن آپ اس کو دو style sheet style کھر دو style sheet بھی چھوڑ style dot css اب style کیوں ایک journal نیم ہے اس کے بعد اگر آپ اور الگ کچھ بناتے ہو ان کی الگ css رکھتے ہو آپ بے شک نام دو بل فرض آپ product dot css کوئی مسئلہ نہیں چلے گا لیکن آپ کو پتا ہے جب page run ہو گا تو سب سے پہلی file کون سی چلے گی index dot html اسی طرح style میں سب سے پہلی file کون سی چلتی ہے style dot css وہ کیا کرنا پڑے گا ایک tag open کرنا پڑے گا style کا ایسا ہی ہے style پہلے تو بھائی دیکھو نا index کا کام ہو گیا مجھے یہ property جسے s2 s3 کو color کرنا ہے s3 کو color کرنا ہے پھر اس میں color لکھوں گا یا میں کام کرتا ہوں یہاں آکے اس کو ڈٹو کپی کرتا ہوں اس کو ڈٹو کپی کرتا ہوں یہاں آکے پیس کر دیتا ہوں کلر کی جگہ کر دیتا ہوں کون سا کلر دو بتاؤ یلو والا کلر دیتے ٹھیک ہے سیف کرتے اس کو دار وہاں آتے تو آپ نے دیکھا یلو کلر اپلائے ہو گیا سمجھ آیا کیوں بلو چوکلیٹی اور یلو کلر یلو نہیں نظر آرہا کیا نظر آرہا پھر تم لوگوں کا یلو کلر بلیک نظر آیا آپ نے سائنس نہیں پڑی نا اس لیے خیر ہم ہر آتے اس کو اور ہم اس کو ہٹ آتے یہاں ہم سٹائل کا ٹیگ نہیں اوپن کریں ہم صرف سمپلی سی ایس ایس کو ایسے اپلائی کر دیں گے آپ سی ایس ایس لینگویج یہ میں کرتا ہوں شفٹ آلٹ ایف جس فارمیٹ میں کام کر رہا ہوں نا جس لینگویج بے شفٹ آلٹ ایف مارتا اس لینگویج کے حساب خود بخود فارمیٹ سٹرکچر بنا شفٹ آلٹ ایف اس سے ہوتا کیا دیکھو جب میں کوڈ لکھ رہا ہوں کبھی دیکھو میں یہاں کر دیا یہ لائن آگے کر دی اس کو ایسے چھڑھ دیا بعد میں ان کو ملاتے رہو بڑا پرابلم ہوتی ہے کوڈ تو صحیح ہونا چاہیے یہ اب ایسے اب بڑی پرابلم ہے شفٹ آلٹ ایف مارا یہ سیٹ ہو جاتا ہے آسانی سے جیسے ابھی کنفیگر کا آپشن دیا کنفیگر کا مطلب ہوتا ہے آپ کون سی لینگویج میں کام کر رہے پوچھ چاہتا ہے کبھی 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 تو آپ کلک کر کے نیچے نام آرہا سی 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 سیلیک کر دینا ہٹی ایمل میں ہٹی ایمل سیلیک کر دینا آجا بھئی یہاں تک آپ کو بات سمجھ آگئی یہاں ٹیگ کیوں نہیں دیا یہاں ٹیگ کیوں نہیں دیا یہ بتاؤ پہلے تو یہ بتاؤ ٹیگ نیم کیوں نہیں دیا چلو ایک کم یہ بھی کرتے سبر پہلے یہ لگا دیا ایس ٹو کو کلر بولا یہاں دے دیا ایس ٹو کو بولا ایس ٹی کو بولا ایس ٹی کو کلر بول دیا یہ لو یہاں آتے اب تو فارمیٹ ہے کلر لگا نہیں لگا اب وجہ کیا ہے دیکھو یہاں ایس ٹی ہے ایس ٹی لکھا کلر اس ابھی تک کوئی تعلق ہے ان دونوں کا آپ کوئی نہیں ہے کوئی لنک ہی نہیں کروایا اب ان کو کروانا ہے لنک کیا کروانا ہے لنک بڑا سمپل ہے آپ اوپر آئے ٹائٹل سے اوپر اوپر لکھیں لنک لنک نیچے آرہا css انٹر کرنے چل جاگا ورنہ یہ ایک self closing tag ہے جس کا نام ہے link اس میں ایک ہوتا ہے rel rel کا مطلب relative یا relation سمجھ لو style sheet یہ اس کی کیا کام کر رہے style sheet کا کام کر رہے اس کا اس sheet سے کیا تعلق ہے style sheet ہے مطلب یہ style sheet ہے یہ css address style css اگر آپ کی file کچھ اور ہوتی یہاں پہ href تو بتا ہے hyperlink اگر یہاں آپ کی file کسی اور نام سے ہوتی تو آپ select کر سکتے آپ دیکھو اس کو مٹھاؤ dot slash یہ آرہا ہے ہم نے style select کر دیا ایسے اب اس نے direct نام دیا تھا ہم نے dot slash میں نام دیا dot slash اس لگا ہے dot کا مطلب اس folder میں slash کا مطلب ہے ساری file یں دکھاؤ مجھے میں select کروں گا اس میں اگر آپ exact نام یاد ہے آپ پتہ میں نے کس نام سے بنایا ہے پھر آپ مسئلہ نہیں آپ لکھو style dot css آ جائے گا اگر آپ کو یاد نہیں بولو یار کون سی تھی پتہ نہیں کیا file تھی کوئی مجھے dot slash مار folders کھل جائیں گے آپ file ایسے کر کے select کر سمجھ گئے بات یہ ہے images کی case میں dot slash select کر آتا ہوں آپ image کا نام apply اب تو ہو گیا یہ اب بھی نہیں دکھ رہا اب نہیں دکھ رہ تو یہ اس کا حال یہ ہے tower والا road دیکھا ہے اس road پر 24 میں بھی 2 3 چشمی والی اچھی دکانے سمجھے ہو اب یہاں اب ایک سوال یہ ہے کہ یہاں ہم نے tag کیوں نہیں کھولا style کا تو کیا ہو گیا tag internal دیکھو بات سنو جگہ آپ کو چھوٹی موٹی تب دی جاتی ہے بھائی یہ آپ کی جگہ ہے جب آپ کسی اور کے وہاں جاتے ہو جب کسی کے گھر میں مان کے بھولا بتا دو خیر یہاں پر آتا ہوں تو یہ تو فائل ہی کس کی ہے html کی تو اب css کو چھوٹا پارٹی ملے گا css کو کہا بھائی یہاں ادھر ہاتھ نہیں ڈالنا یہاں یہاں نہیں جانا یہی پر اچھا ایک اور چیز بتا دو یہ tag اگر آپ body میں بھی copy کرو تب بھی چل جاتا لیکن head میں چل آگے ہم سمجھیں گے تھوڑا سا programming میں آپ کو سمجھ آجے گی یہ کیا issue ہوتا ہے کیوں چلتا ہے کیا کرنا پڑتا ہے اور کیا بیٹر ہے لیکن بیٹر یہی ابھی آپ یہ ہی چلاؤ head پہ ٹھیک خیر یہاں آتے اس کو safe کیا آپ نے بہترین کر گیا ہمارا styling یہاں سے internal اور external چل رہی ہے بیٹا یہاں تک بات سمجھ گئے کوئی مسئلہ تو نہیں اب ایک کام کر لو تینوں properties تینوں کی دنوں h1 h2 h3 تین tag بناو نام لگ دو internal external وو in line internal external اور تینوں پہ ایک color apply کر دو پھر میں اگلی چیز کر رہا ہوں پھر میں issue جو ہے اس کو solve کر دیں آج یہ کیا مسئلہ ہے pause کا button کیوں نہیں ہے اس کے موسیقی 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 پیپر ہے تو کیا ہو گیا میری شادییں میں پھر بھی آ رہا ہوں تو شادی کونسی میری روز ہوگی میری فلکل فائنل شادی کیا کہتے ہو فائنل ہے نا ہمارے نمبر کٹ جائیں گے چھتیس توب ہوگی ہاں بھائی شہزادو ہو گیا کیا بات ہے سر اب بات سنو سٹیپ بائی سٹیپ ایک چیز یاد رکھو یہ میں نے اتنی سی چیز کروا کے کیوں دی ہے بھائی روز کا کام ہو گیا ہے روز کا دندہ ہے یاد ہے وہ آتے تھے شیفٹ ایمٹ ایجن ایش ٹی ایمل آگیا باڈی میں کام شروع اب یہی ٹیک کھولا کام شروع اب آپ ایٹا ٹائم تینوں مت لگاؤ ایٹا ٹائم کسی ایک کو یوز کرو فلحال آگے جا کے تیز ہو جاؤ گے سب یوز کریں گے سمجھ گئے عدیل سمجھ گئے ٹھیک ہے آپ بھی نومانی ہو ہے نا آپ آپ نظام کے بیچے آپ کا نام نومان ہے نا صحیح صحیح خیر اب ایک ایشو ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں بھائی فوکس یہاں کر لیں شہزادے آپ کورنر پہ کنیف کے ساتھ والے ہاں بھائی تم بھی پڑھنے آئے ہو گوڈ ہے گوڈ ہے لگے رہو جی بھائی سب یہاں فوکس بیٹا تو ہی اس کے لئے بیٹا الگ سے تم بھارجو اس کے لئے ایک بڑا سا انیمیٹیشن کارڈ بنا کے لاؤ ہمیں لکھو چھوڑ دے بھائی سسٹم یہ پیچھے والے کے لئے بھی ایک انیمیٹیشن کارڈ بنا کے لاؤ ہاں کیا بات ہے سر کیا بات ہے چھوڑ دے پڑھا اس کو لگا ہے اچھا یہاں پر آتے ہیں ایشو کیا ہے وہ سمجھتے ہیں بس سمجھ لیا تم لوگوں نے ایشو آدھا ٹائم تم ایسے ہی ضائع کر دے تم میرا اب یوٹیوب والے دیکھ رہے ہیں ویڈیو سٹاپ بھی نہیں ہو سکتی تو بات کچھ ایسی ہے کہ لائٹ چلی گئی ہے تو آپ تھوڑی ذرہ ہولڈ پہ رہیں واجی اٹھا ٹائم سر آج کو کیا آن کر دے آج اچھا صالت ہو گیا شکر یہ بھی ہو جائے گا بیٹھے ہم لیکن ابھی نہیں ہوگا تھوڑا سا بڑا ہونا پڑے گا انشاءاللہ جلد اچھا بیٹا جلدی سے یار سکرین آجائے ایش تھری کلاس ٹو اب تھوڑی سی جو چیز پڑھانے والا ہوں تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ لگے گا آپ کو کام لیکن اگر توجہ کے ساتھ سارا فوکس یہاں رکھے کروگے عدیل سسٹم چھوڑ دوگے تو سمجھ آجا گا اور نظام آپ بھی چھوڑ دوگے تو صرف فوکس یہ رہا سکرین آن نہیں ہے کونسی یار وہ یہ نہیں چل رہا ہے لینڈ سکول خراب ہوا میں اس کو صحیح زوم کر کے رکھوں گا آپ اس کی ٹینشن نہ لو اچھا اب آتے ہیں یہاں پہ ایشو کیا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے ایچ تھری لکھا یہ کیا یہ کیا بھنڈ ہے بھائی میں نے ایچ تھری لکھا ہے اور ایچ تھری کا بھی یلو کلر ہو گئے اب اس پوری ویب سائٹ میں جہاں میں ایچ تھری یوز کروں گا اس کا کلر کیا ہو جائے گا یلو ہو جائے گا یہ ایک بلینڈر ہے یہ کیا ہے بلینڈر ہے اچھا اب انٹرنل ایکسٹرنل سمجھ آگئے آپ کو میں اس کو ہٹاتا ہوں کنٹرول ہے شفٹ اور یہ کہیے میں جو کام کروں گا سارا کا سارا یا تو ایکسٹرنل میں یا تو انٹرنل میں کروں گا میں سارا کام انٹرنل میں لکھوں گا ٹھیک ہے ابھی ہم میں زیادہ انٹرنل ہی آپ لوگ کیونکہ دیکھو یہ سمجھتے ان لائن کہاں کنٹرنل کبیوز کریں گے اور ایکسٹرنل کبیوز کریں گے دیکھو بیٹا کسی ایک ٹیگ کو آپ نے صرف ایک پروپٹی دینی ہے صرف آپ نے کہاں یار کلر دینی ہے یا کوئی ایک یار الائیمنٹ دینی ہے یا صرف فونٹ سائز اور کچھ نہیں کرنا اس کے ساتھ اس کے پر سٹائل کا ٹیگ اوپن کرو وہیں پہ دے دو ایٹریبیوٹ کے اندر ہی ختم بات زیادہ لمبا کام ہی نہیں ہے اگر تھوڑا سا زیادہ کود ہے مطلب آٹھ دس ہیڈنگ ہیں ان کو آپ نے کلر والر دینا ہے کچھ کرنا ہے آپ انٹرنل میں کھولو اور کام کر دو ایک فائل کے اندر ہوگا ہے اگر ویب سائیڈ بڑی ہو گئی ہے سی ایس ایس زیادہ ہے تو اب اگر آپ یہاں لکھو گے تو بھائی پہلے آپ جیسے ہی اپنا کود اوپن کرو پہلے سٹائل چلتا رہے گا چلتا رہے گا اس کے بعد جا کے کود باڈی کا شروع ہوگا تو یہ عجیب سا کام ہے اس سے اچھا ہی ہے باڈی میں لنک دو ہیڈ میں لنک دو سی ایس ایس کی فائل الگ سے بنا دو اسٹائل کی اب ایس 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 کا کود دکھا الگ سی ایس ایس کا کود دکھا الگ ٹھیک ہے یوز ایج کے حساب سے ہے کہ بھائی اگر تھوڑا سا سی ایس ایس لکھنی ہے کسی ایک آدھ ہیڈنگ میں تو ایک یوز کر لو ان لائن اگر زیادہ لکھنی ہے تھوڑی سی تو انٹرنل یوز کر لو اس سے زیادہ لکھنی ہے تو ایکسٹرنل یوز کر لو سمجھ کے بعد اب ایک اور کام کرتے ہیں آؤ پہلے ایچ ون کلر ہیڈنگ کلر صرف ہیڈنگ بھی لکھ دیتے ہیں کیا تھا سٹائل واو یہاں آتے ہیں سٹائل ایک دو این تین سب دیا کہتے ہو گئے اور اوپر لنگ کروانا ہے اب بیٹا بات سنو ایچ ون کو کلر ریڈ دیا اوپر ایچ ون کو کلر بلو دیا یہاں ایچ ون کو کلر یلو دیا ایچ ون کس کلر کا آئے گا تین کلر مکس کرو یلو بلو اور ریڈ کو مکس کرو تو کیا بنتا ہے کوئی ایک کلر بنتا ہے وہ کلر آئے گا یلو آئے گا ریڈ آئے گا گولا گنڈا آئے گا ان لائن یعنی کہ کلر بتاؤ ریڈ ریڈ کلر آئے گا کیونکہ اکثر لوگ جانتے ہیں مال ہے لال ہے اس لئے ریڈ کلر آئے گا اور بتاؤ بھائی اور کوئی کلر بتائے ان تینوں میں سے کیا آئے گا یلو آئے گا بلو آئے گا یا ریڈ عبدالمنان ہاں کیا کلر آئے گا یلو آئے گا لیٹ می چیک دیکھ کلر آئے گا ریڈ اب وجہ کیا ہے یہ کون ہے ان لائن یہ کون ہے انٹرنل وہ کیا ہے ایکسٹرنل ان لائن کا مطلب گھر والے انٹرنل کا مطلب سگے دوست ایکسٹرنل کا مطلب کوئی دور کا توست یا دور کا کوئی بندہ اب تینوں پہ کوئی ایک بات ہے کس کی بات مانو گے سب سے پہلے گھر والوں کی یہ یہ پوزیٹیف کیس میں لے گے چل لو ورنہ دوست بلتے ہیں یارہ تیری یاری پہ ٹھیک ہے سمجھ گئے بات باقی یہ ہے کہ سب سے پہلے کیا گھر والوں کی بات مجھے گی قریبے تو انٹرنل کی بات مانیے گے دوسرا نمبر میں بائلو انٹرنل دیکھو اگر میں بولو یہ نہیں ہے اس میں کلر ہی نہیں ہے یہاں آپ کون سا اپلائے ہوگا بلو یا بلو کلر اپلائے اگر یہ نہیں ہے تو باہر والوں سے مشورہ لیا جائے گا بناو سمجھ کے بات یہ تو ہو گیا اللوجیکل بات تم کو تھوڑا سا بس سمجھانے والا یہ وہ باتیں جیسے ڈیمو دیتے نا چٹنی کے ساتھ یہ ڈیمو دی ہے ہم نے خالی سمپل کے بھائی اس اس طریقے سے گھر والے اب آلا لوجیک یہ ہے کہ ایسٹی ایمو چلتی ہے ٹاپ ٹو باٹم اوپر سے نیچے کے طرف ریڈ کرتے ہوئے آئے گی اب آؤ تھاکہ نباکم یہاں 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 ہے لنک تک یہاں آنے کے بعد کیا ہے اسٹائل اسٹائل کے اندر گئی ایسٹو کا کلر ون کا کلر ہے ییلو اس نے کہا ییلو کلر اپلائے کروں گا تھوڑا نیچے آیا بات چینج ہوگا ایچوان کا کلر بلو کرنا ہے نیچے آیا یہاں کلر کیا ہو گیا ریڈ تو جو آخری بات ہے وہ بیٹھا کھڑا ہو جا کھڑے جو بیٹھے رو بیٹھے رو بیٹھے کونسی بات مانے گا لاسٹ والی بات مانے گا سمجھے بات تو پہلے ایک دم کہا اسٹائل کے اندر کلر کیا دو ییلو دو صحیح ہے اس نے کہا ییلو کلر دیتا ایک دم اللہ نہیں بھئی بلو کلر اچھا ٹھیک ہے بلو کلر تھوڑا ریڈ کلر پھر ریڈ کلر پہ آ کر روک گیا جو لاسٹ بات ہوگی نا اس کے پر کوڈ لائن سے یہ ہے لوجیکل جواب اس کا جب آپ سے کوئی لوجیکل پوچھے یہ ہے باقی کسی کو سمجھانا ہونا تو پھر وہ والا طریقہ جو پہلے بتائے اس سے سمجھاؤ گے بھئی ایسا ہے اس طریقے سے ورنہ اچھ ٹھیکل میں لوجیکل ہے لائن بے لائن پڑھتا وہ آئے گا جو اینڈ میں پڑھے گا وہ آپ کو چیز اپلائے کر کے دے دے گا بات سمجھ گئے کلیر ہے کسی کو یہاں پر کوئی کسچن ہے تو پوچھ لے اور یہ سوال آتا ہے اس طریقے سے کوئی پوچھ سکتے آپ سے انٹرنل ایکسٹرنل اور ان لائن ان تینوں کے سے کس کی پریورٹی زیادہ ہے اب آپ بلو گئے یہ کیا لاؤز بولے پریورٹی کا مطلب کس کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے تو سب سے زیادہ اہمیت ان لائن کی ہے پھر انٹرنل کی ہے پھر ایکسٹرنل کی ہے کہ پہلے ان لائن اپلائے ہوگی اگر ان لائن نہیں ہے تو انٹرنل ہوگی انٹرنل نہیں ہے تو ایکسٹرنل اپلائے ہوگی میٹا بات سمجھ گئے یہ ایک تھا کام جو دے مار ساڑھے چار ختم ہوگا اب اس کو ہٹاؤ ختم کرو کہا نہیں یہ والی سٹائلنگ بند کرتا ہوں میں بلکہ اس پورے کوئی ختم کرتا ہوں یہاں سٹائلنگ کا ٹائگ اوپن کروں گا میں یہاں پہ کام کروں گا ایچ ون جو جہاں کام کرنا کرے لیکن ان لائن میں نہیں کریں گے ابھی ہم کام انٹرنل یا ایکسٹرنل جو بلتا ہے سی ایس ایس کا کوڈ لائن میں ایکسٹرنل فائل بناو لنک کرا دو اس کے بعد کوڈ کرنا شروع کر دو میں نے یہ ایچ ون بنایا میں نے کہا ہیڈنگ ون اور پی لار ایم سٹائل ایچ ون کلر بلیو ہو گیا ایچ ون اب نیچے آیا پی بھی اوپن کر دیا دوسرا اب دیکھو ایچ ون کے جو ساری پروپرٹی ایچ ون پہ اپلائے ہوگی جو اس کے درمیان میں آپ نے اور لکھ رہی ہے انٹر مارو اور جگہ آتی جائے گی لکھتے جاؤ اب پی کے ٹیک کے اندر جو جید اپلائے کروں گا وہ کس پر اپلائے ہوگی جلوہ ہے اس کا دیکھ لیا سمجھ گئے بات بیٹا کوئی مسئلہ یہاں تک کلیئے رہے سب کیا ہوا کیا ہوا کلر اپلائے ہو چکا یہ واقعی جوک لگ رہا ہے یہ دیکھو نظر آیا نہیں ہو گیا یا کلر تھوڑا ایسا مارے گے نا ہاں جو ان پیلا کلر ہوتا ہے نا وہ دور سے فوکس مارتا ہے یہ لئے ہم یہ ییلو کلر یوز کیے اب نظر آیا تمکا ایسن سمجھ گئے بھئیہ اب ہم ایک اور ہیڈنگوہ بنائیں گے او کا نام رکھتے ہیں ہیڈنگوہ ٹو لیکن سائز دونوں کا ایک چاہیے اتنا ایک سائز میں بڑا ہے ایک سائز میں چھوٹا ہے ایس سائز میں دونوں برابر ہے لارم تری ورڈز نیچے آؤ پی لارم نے زندگی بہت آسان کی ہوئی ہے یہ کیا مسئلہ ہے بھائی ایک آپ رابلہ میں ہم ہیڈنگ ون اور ٹو کو اچھا اوپر آئیں بھائیہ بھول گئے تھے وہ تو یہ پہلے والے ہیڈنگ پہ لگا نا کلر اب ہم دوبارہ آئیں گے یہاں اور لگائیں گے ایچ ون اور اس والے دوسری ہیڈنگ کو کلر دینا ہے کیا کلر دینا ہے گرین اور یہاں آتے ہیں پیراغراف دوسرے پیراغراف کو کلر دینا ہے کیا دیں بھائی کلر بتاؤ ریڈ والا نہیں دیئے لال والا ارے لال والا کیسے بھول گئے ارے یہ کیا پرابلم ہے بھائیہ یہ پرابلم ہے ہمارے ساتھ وجہ کیا ہے یہ صحیح چل رہا ہے ایسا اب یہ کس کو جانتا ہے ایچ ون اب ایچ ون جو بھی یہ سب کو کلر دینا ہے اب کچھ تو بتانا پڑے گا نا میں بلال کو بول جاؤں بھائی یار وہ نومان ہے بچہ کلاس میں اس کو پانچ ہزار روپے دے دینا اب یہاں دو نومان ہیں کیا کرے گا وہ اب کیا نومان سے کیا چاہیے آگے بلال کو کیا کرنا چاہیے آئیڈنٹیفیکیشن اور کرنی ہے ورنہ تو بائی دیفول تو پھر یہی بند ہے بلال اس کو بھی دے اس کو بھی دے ورنہ دے گا نہیں بلال جنرل بات کر رہا ہوں کیونکہ میں جب پڑھا رہا ہوں تو جل مثال آتی ہے وہ دے مار ساڑھے چار کر دیتا ہوں تو یہاں آتے ہیں یہ والا کام تو نہیں چلنے والا یہاں یہ کام خراب ہو گیا اب ہم جو چیز پڑھنے جا رہے ہیں اس کو نیچے میں لکھتا ہوں یہاں پر بلکہ یہاں اوپر لکھتا ہوں یہ آپ کے نوٹ کرنے کی چیز ہے ٹھیک ہے ہم سمجھیں گے ابھی ٹارگٹنگ ایلیمنٹس کہ بھائی سی ایس ایس میں ٹارگٹ کیسے کیا جاتا ہے وی کین ٹارگٹ ایس ٹی ایمل آپ یہ پڑھ دو ایس ٹی ایمل سی ایس ای سیلیکٹر بول دو اس کو سیلیکٹر مطلب کسی جیس کو سیلیکٹ کرنا نومان صاحب میں اس کو ایسے مخاطب کر سکتا ہوں دوسرا یار اس کے ساتھ جو بیٹا ہے اس کو مخاطب کر سکتا ہوں تیسرا اور آئیڈنٹیٹی وغیرہ ہوتی ہے اس کے دھرو کر سکتا ہوں یا کوئی نمبر ہوگا اس کے دھرو کر سکتا ہوں ٹھیک ہے Color Quélector سیلیکٹر پانچ قسم کی ہوتے ہیں پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچوہ سمجھ گئے کتنے قسم کی ہوتے ہیں پانچ قسم کی پہلا دوسرا دوسرا چوتھا پانچوہ یہ ہمارے پر پانچ قسم کی سیلیکٹر ہوگئے پہلے کا نام ہے ٹیگ بائی ٹیگ کر دو پہلا سیلیکٹر ہوتے ہیں بائی ٹیگ اچھا سلیکٹر پتہ ہے نا سلیکٹ کرنا کیسے کیسے سلیکٹ کر سکتا ہے بائی ٹیگ نیم آپ کسی کو بھی بائی ٹیگ نیم بلا سکتے ہو دوسرا آپ کسی کو بھی بائی کلاس نیم بلا سکتے ہو کسی کو بھی آپ بائی آئی ڈی بلا سکتے ہو آئی ڈنٹیسی سے تیسرا جیسے جو یار بائی ٹیگ ارفان کو بلا لو یہ کیا بولا بائی نیم یار ویب ڈیولپمنٹ والے ارفان کو بلا لو کلاس کتھ رو نام ہو گیا ارفان ایسا ہی ہے پھر یہ بھی ہو گیا بھر بل فرد آئی ڈنٹیٹی ان کی آئی ڈی کارڈ نمبر ہے ٹو تری زیرو یار ٹو تری زیرو والے سٹویڈنٹ کو بلا لو تین ہو گیا تو بائی ٹیگ نیم بائی کلاس نیم اور بائی آئی ڈی میں جتنا جرنل وے میں ہو سکتا آپ کو ویسے سمجھانے کی اس کو کوشش کرتا ہوں اگلا باقی بہت آسان ہے باقی مجھے خود یاد نہیں آرہے دو ملٹ ہوگے مجھے سوچنے دو گروپ سیلیکٹر گروپنگ سیلیکٹر بول دو یا گروپ سیلیکٹر بول دو تیسرا ہے یونیورسل کائنات کو جانتے ہو یہ کائنات کو نہیں کائناتی سیلیکٹر ٹھیک ہے یونیورسل ہے یہ دانش مسکرا دیا کچھ تو گھڑ بڑ ہے دایا خیر یہاں آتے ہیں ایچ ون ہیڈنگ ون اور یہ بنا دیا ہم نے اس طریقے سے اب ان کو کلر اپلائے کرنا ہے اب ایک گھڑ بڑ تو یہ ہے اگر میں ایچ ون کو کال کر دیتا ہوں کلر دینے کے لیے تو کلر کس پہ لگ جاتا ہے دونوں ہیڈنگوں پہ لگ رہا ہے ہیڈنگ ون پہ بھی اس پہ بھی میں چاہتا ہوں اس ہیڈنگ کو جو کلر اپلائے کرو صرف اس پہ لگے اس کے لیے کام کرتے ہیں یہاں آؤ پہلا تو ہم پڑ چکے ہیں یہ بائی ٹیگ نے کسی بھی ٹیگ سے کسی کو بلا لو مطلب آپ نے کسی کو بلا لیا ڈیف کو اب ڈیف کیا ہوتا ہے یہ اب ہم پڑھیں گے آگے انشاءاللہ اب ہم ڈیف پڑھیں گے ہم ڈیف کو بلا سکتے ہیں کسی ہیڈنگ کو بلا سکتے ہیں سپین کو بلا سکتے ہیں ٹھیک ہے مارک کو بلا سکتے ہیں یو کو بلا سکتے ہیں بولڈ کو بلا سکتے ہیں اٹیلک کو بلا سکتے ہیں انپٹ کو بلا سکتے ہیں لیبل کو بلا سکتے ہیں ٹی ڈی کو بلا سکتے ہیں ٹی آر کو بلا سکتے ہیں بائی ٹیگ نیم کچھ بھی بلا سکتے ہیں اب یہاں اب ٹیگ نیم تو سمجھ آ گیا اگلا کیا ہے کلاس یہ کلاس کا نام ایٹریبیوٹ ایڈ کرنا پڑے گا یہاں آپ آؤ لکھو کلاس اب کلاس کا نام دے دو کچھ بھی دے سکتے ہو لیکن شرط یہ کہ نمبر سے شروع نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے نمبر سے شروع نہیں ہو سکتا پھر ایک نام کے درمیان اسپیس نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے اسپیس نہیں ہوگی آپ نے اگر لکھنا ہے آپ یوز کر لو کیمل کیس یا پھر سناک کیس کیمل کیس کیا ہوتا ہے آپ ایسے نام دے دو بل فائر آپ نے بلنا ہے ہیڈنگ ون آپ لکھو ہیڈنگ ون اسپیس نہیں دے سکتے ٹھیک ہے اگر آپ نے بلکھنا ہے مائے ہیڈنگ مائے ہیڈنگ مائے ہیڈنگ بولتا ہے مائے ایم وائے ہیڈنگ ایچو ڈی کر دو اس سے پتا چلے گا کیمل تو کیمل کیس ہے پہلا ورڈ چھوٹا ہر نیا ورڈ آئے گا وہ کیپیٹل ہو جائے گا اس سے پہچان ہو جائے گی کہ بھائی الگ الگ ورڈ ہے ٹھیک ہے اب اس کو پڑھنا مشکل ہے ہے یا نہیں اگر اس کو میں ایسے لکھ دوں اسکول کی سالہ اسپیلنگ تک یاد نہیں ہے اب ایزی ہو گیا پڑھنا کیونکہ ہر نیا ورڈ جس میں اسپیس نہیں ہے وہ کیپیٹل لکھ دیا تو اس کو بولتے ہیں کیمل کیس تو آپ کیمل کیس میں نام لکھ سکتے یا پھر آپ انڈر سکور یوز کر سکتے انڈر سکور مطلب مائ یا انڈر سکور اور ایچ ڈی تو آسان طریقہ یہی ہے بھائی سیدھا سیدھا نام لکھو آسان سا ایچ ڈی نام بتا رہا ہوں نمبر شروع میں نہیں ہو سکتا انڈ پہ کر سکتے ہو اگر دو ہیڈنگ ہیں ایچ ڈی ون ایچ ڈی ٹو کر دو چل جائے گا نمبر شروع میں نہیں آنا چاہیے تو اس کو نام کیا دیا ہے فیلال میں نے ایچ ڈی اب اوپر آؤ اب یہاں اس کو کس سے کال کریں گے ایچ ڈی سے یہاں آتا ہوں ایچ ڈی لکھتا ہوں اور لکھ دیتا ہوں کلر کیا کلر دوں کلر بتاؤ کونسا دوں بس زندگی میں ایک کلر غلر ہونا ہے باقی تو کوئی غم نہیں ہے اب یہاں آؤ تو پہلی ہیڈنگ کو کلر مل گیا دوسروں کو نہیں ملا سمجھ کے بعد کیا ہوا کلر نظر نہیں آرہا ابھی بھی زوم کرتا ہوں اب آیا ٹھیک ہے کیا ہوا پہلی ہیڈنگ گرین کلر میں آ رہی ہے نا بائٹ میں آ رہی اب ابھے یار تم سائنس پڑھ کے آؤ بیٹا تمہیں پھر جو ہے گرین کلر بلیک دکھا ارے بھائی صحیح لکھا ہے اگر میں اس کو کر دوں نا تو کلر اپلائے ہوا یا نہیں ہو گیا اب تو ہو گیا چشمہ لگاؤں نا سر کیا نام ہے تمہارا پھر دیکھو آپ کو نظر آ جائے گا تو ہیڈنگ ہمیں سمجھ آ گئی کہ بھائی یہ تو کام کر رہا ہے لیکن ایچ ڈی کیوں نہیں کام کر رہا ہے اس کو سمجھ رہا پڑے گا دیکھو جب آپ کسی کا ڈائریک نام لکھتے ہو تو وہ سمجھ جاتا ہے نام ڈھوڑنا ہے کیا ڈھوڑنا ہے نام اب جب آپ نام کے علاوہ جو ہے نا کلاس بتا رہے ہو یا آئی ڈی بتا رہے ہو آگے جا کے تو پہچان کے لئے آپ کو الگ کر رہا ہے اب پتہ کیا کر رہا ہے یہ کلر اپلائے کر رہا ہے لیکن یہ بول رہا ہے کوئی ایچ ڈی نام کا ٹیگ ہے اس پہ ایچ ڈی نام کا کوئی ٹیگ ہوتا ہی نہیں ہے تو یہ سوچ رہا ہے ایچ ڈی نام کے ٹیگ ڈھونڈ کے واپس آ جاتا ہے یہ اپر سے نیچے تک جاتا ہے یار ایچ ڈی یہاں آیا یہ تو ایچ ڈی ہے اس کو دیکھتا ہی نہیں ایچ ڈی ہے پی ہے ایچ ڈی نام کا کوئی ٹیگ ہوتا کہ اس کے اپر میں کیا کروں گا کلر اپلائے آؤ ٹرائی مارتے ہیں اس کے لئے گیم کھیلتے ہیں یہ ویسے ہی ہوتے ہیں یہ میرے ذہن میں آگے ہائر چیک کرتے ہیں اسے کیا بات ہے سر ہائر ایڈ بلو ہو گیا لیکن یہ ٹیگ ہوتا نہیں ہے تو جو آپ یہاں دے رہے ہو وہ ٹیگ پہ لگ رہا ہے تو کلاس کے لئے کیا ہوتا ہے ڈاٹ اگر آپ ڈاٹ لگا دو گے تو وہ یہاں آئے گا ایچ ڈی میں کوئی دیکھے گا ہی نہیں بولے گا یہاں آتے ہیں ارے کلاس کلاس یہ رہی ایچ ڈی یہاں آئے گا کلاس نہیں ہے بس ایچ ڈی ہے اب دیکھو لگ گیا کلر اب صرف ہیڈنگ ون کو کلر لگا ہے اسائیمنٹ دے دیا آپ سب کا اسائیمنٹ ہے یہ کونے پہ ایک بچہ بیٹا تھا چلا گیا ہاں ہاں سمی نے اسائیمنٹ کیے کیوں گرافک کا ہے اس نے جب کلاس میں ایڈمیشن لیا تو اس پہ کلر بھی اپلائے نہیں ہوگا تو جس پر یہ کلاس ہوگی اس پہ کلر لگ جائے گا جس میں یہ کلاس نہیں ہوگی اس پہ کلر نہیں لگ رہا ہے سمجھ رہے ہو اس کا مطلب اس کا مطلب اب جس پر یہ کلاس اس کو کلر لگ جائے گا میں یہاں ہوں اور اس ہیڈنگ پر بھی آکے ایسے لیا پیرگراف پہ آکے اس پہ دیکھے لکھو کلاس ایچ ڈی وہی نام لکھو جو اپر ہے سیف کروں اس پہ بھی یہ کلر لگ گیا اب جس کو آپ یہ کلر پاس کرو گے یہ کلاس پاس کر دو گے یہی والا نام ایکزیکٹ اس پر یہ چیز اپلائے ہو جائے گی سمجھ کے کلاس ایک سے زیادہ لوگوں کے لئے ہوتی ہے ٹھیک ہے جب ایک سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو کیا کلاتی ہے کلاس کلاتی ہے آپ کلاس کو ایک سے زیادہ لوگوں پر بھی اپلائے کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھائی ایک سے زیادہ ہی ہونے چاہیے آپ چاہے ایک کے لئے بھی کلاس یوز کرو نو ایشو ٹھیک ہے لیکن آئی ڈی ہمیشہ ایک کے لئے یوز ہوگی کیا ہوگی کلاس میں ملٹیپل ہو سکتے ہیں ایک بند ہے اب یہاں آتا ہوں اس کو بھی کلاس دے سکتا ہوں اس کو الگ دیتا ہوں کلاس HD 2 2 کر دیتا ہوں اور اس کو بھی 1 کر سکتا ہوں HD 1 اب دیکھو ہٹ گیا دونوں سے اس کو HD 1 کر دیتا ہوں مل گیا اب نیچے آتا ہوں دوبارہ سے HD 2 یہ اوپن کیا کلر یلو ایش گرین نہیں میں کر دیتا ہوں اب یہ لگا دیا میں نے اور یہ چیز اپلائے گی دیکھو یہ کلر اپلائے نہیں ہے کیپ والا کورنر والا بچہ سٹینڈ اپ مجھے یہ بتاؤ یہ کلر اپلائے کیوں نہیں ہوا اس پر اس پہ ہو گیا اس پہ نہیں ہوا کیوں HD 1 پہ ہو گیا HD 2 پہ نہیں ہوا heading 1 heading 2 پہ ارے استاد تمہاری چھیل والی نگاہیں چل رہی ہیں لبردہ شاہ باش گوڈ سمجھ گئے بیٹا بات HD 2 اب کسی کو بھی کلر دینا ہے اب آپ الگ الگ نام سے کلر دے سکتے ہو اور اگر دیکھو بل فرد میں چاہتا ہوں کہ heading اور paragraph کو same color ملے اس کی heading اور paragraph کا same color ہو اس کی heading اور paragraph کلر اگر heading دونوں کا same کرنا ہے پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے آپ H1 کو کلر دے دو تب بھی ہو جائے گا اور class دے دو تب بھی لیکن یاد رکھنا اگر آپ کو دو جگہ دو heading لیکن مسئلہ ہے پوری website میں جہاں H1 ہوگا سب کو ایک جیسا مل لیا ہے تو ان دونوں کو ایک نام دے کر دے دو اب وہ نام کیا دیں نام آپ لیں خود سمجھ لیں اگر card کی heading ہے تو آپ بول دو card title card heading جہاں اگر navbar ہے تو آپ بول دو navbar title navbar heading navbar links navbar button اس طریقے سے نام use کر لوگے سمجھ گئے بیٹا بات clear ہے بہت بولتا ہوں میں یہ نہیں ہو سکتا یہ css error دے جاتا ہے بتاتا ہوں ابھی time ہے ابھی وقت ہے اچھا یہاں پر ہو گیا dot dot والا کام اب دیکھو اس کو بھی یہی same color چاہیے یہاں آؤ ادھر pass کرو دیکھو اس کو class اور یہاں کر دو hd1 یہاں آؤ اس کو بھی دے دو class اور اس کو بھی دے hd2 اب دیکھو دونوں کے paragraph اور heading ایک جیسے اور یہ ایک جیسے سمجھ گئے بات clear ہے اب دیکھو یہ دونوں کو ایک جیسی class ہے نا paragraph تو اس لئے ایک جیسی property لگے گی ایک جیسی property ایک جیسی property لگے گی سمجھ گئے بات تو یہ ہو گیا matching کا suit clear تو سر سے لے کے پاؤں تک یہ دونوں matching ہو گئے یہاں تک کسی کو کو کوئی مسلہ ہے as it is کام کرتی ہے id کیا کرتی ہے id id بلکل اس کے بلکل جیسے یہ لکھا ہے ایسے ہی ہے ہٹا دو اس کو اس کو ہٹا دو اس کو ہٹا دو اس کو بھی ہٹا دو پہلی heading ہے اس کو دو دو id id کا نام رکھنے کی بھی same condition ہے کیا نہیں ہونا چاہیے شروع میں number نہیں ہونا چاہیے بعد میں number ہو سکتا ہے بیچ میں gap نہیں ہونا چاہیے اگر gap کلاس کے format میں یہ اگر آپ نے ایک نام لکھا gap دو کے دوسرا لکھو گے وہ دوسری کلاس شمار ہو جائے گی اب بلو کہ دو کلاس ہیں ایک ساتھ کیسے ایک ہی بچہ گرافک میں بھی پڑھ رہا ہے یہاں ویب کی بھی کلاس لے سکتا ہے سمجھے بات یہ ویلی condition ہے وہ کیسے ہم آگے جا کے تھوڑا سا دیکھ لیں گے ویسے ہی simple بدا ہے لیکن id کے case میں ایسا نہیں ہے id ہمیشہ اکیلی ہوتی ہے unique ہوتی ہے جیتے example لیتے ہیں id پہ آؤ یہاں پہ آپ بول دو اس کو hd heading بس hd بول دیا میں نے اوپر آتا ہوں hd کو color دیا وے یہ تو dot کو دیا وے hd اور یار یہ bracket باند color آیا کیوں کیونکہ یہ آیا اس نے کیا کہا dot dot کیا ہوتا ہے class تو اس نے class ڈھونی کوئی class ہے ڈھ گروہ میں hashtag ٹھیک ہے آپ hashtag لگا دو اور کیا mistake کی ہے one لکھا ہے وہاں one نہیں ہے کر دو اور color apply ہو گیا سمجھ گئے بات clear ہے id ہمیشہ unique ہوتی ہے کسی ایک بندے کے لیے ہی استعمال ہوتی ہے جیسے bilford تمہارا roll number کیا ہے one ہے bilford one ہے تو one roll number کسی دوسرے کا ہوگا نہیں ہوگا تو one پر جو چیز roll number one پاس ہو گیا roll number one فیل ہو گیا کوئی بھی condition لگے گی کس پہ لگے گی one پہ لگ رہی ہے تو one ہے id تو id ایک ہی مل سکتی ہے دو idea نہیں ہو سکتی سمجھے بات یہ ہو گیا اب اگر آپ یہاں آکے اس کو بھی id apply کر دو hd تو اس پہ جب آپ apply کرو گے دیکھو color ہی نہیں لگے گا اس پہ ارے یہ کیا ہو گیا color کیسے لگ گیا id دیا id ایک کے لیے ہوتی ہے دو کو کیسے لگ گئی بیٹا کبھی کبار error ہو جاتا ہے ایسا ہے ایک سے زیادہ کو دے سکتے ہیں id لیکن دینی نہیں چاہیے وہ تو ہوتا نا سامنے red button دکھ رہا ہے دبا دیا نہیں دبانا تھا یہ وہ بھلا کام ہو گیا id دے سکتے ہیں ایک سے زیادہ دینی نہیں ہے کسی کو پتا ہے کیوں میں سوچ رہا ہوں کیوں اچھا میں بتاتا ہوں کیوں بیٹا تیرا roll number کیا ہے one ہے کسی اور کا roll number one ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا one ہے تیرا بھی کیا ہے one تیرا بھی کیا ہے one ہے ختم بات دے دیا نا تمہارے سامنے دو this is the call the power power کا سارا game ہے آپ دو ہی بچوں کو ایٹا ٹائم بلو بھائی تیرا بھی رو توں نہیں لے سر نہیں چاہیے one پھر جا بیٹا گھر نہیں دے رہا ایڈمیشن ہے یا نہیں نہیں پڑھا رہا one چاہیے دونوں کو میں دے سکتا ہوں نا زبردستی بھلا کام آپ نے اس کمپیوٹر کے ساتھ یہ کیا ہے adding h1 کو color دیا اس نے کہا بھائی نہیں دو آپ نے کہا دے مار ساڑھے چار دوسرے کو بھی id لکھا h1 یہ دے دیا اب problem کیا ہوگی roll number one کل تم کیوں نہیں آئے تھے دونوں کھڑے ہو جائیں گے سر کس کی بات چل رہی ہے roll number یا roll number one کا کیا کہت اب وہ گدھا ہے ایک number کا اس کو فیل کر دے سر دانے سر میرے سارے assignment جانے میں تو پاس ہوگی بیٹا میں نے اس کا کہا تھا سر اس کا بھی تو roll number one نہیں ہے سر اس کا confusion ہوگی وجہ یہ ہے کہ id اصل میں use ہوتی ہے java script میں کس میں use ہوتی ہے java script کے لیے زیادہ use ہوتی ہے یہاں ہم id نہیں use کریں گے ہے selector ہے کیونکہ میں نے بتایا اس وجہ سے style کے طور پہ id کو بہت کم use کیا جاتے ہیں بہت کم کوئی زبردستی ان case آ رہا ہے تو use کرتے ہیں ورنہ class use کرتے ہیں یا tag name use کر رہے ہوتے ہیں ہم id کا through use نہیں کر رہے ہوتے ہیں سمجھ گئے بات id خاص طور پہ use ہوتی ہے java script میں functionality میں آپ دیکھو اگر ایک دو buttonوں کو ایک جیسی id دیوی ہے ایک کا کام ہے add to card کرنا اور ایک کا کام ہے cancel کر دینا اگر دونوں کو ایک جیسی id دی ہے میں بلتا click کرو payment one والے سے payment چلی جائے آپ cancel پہ click کرو payment send ہو جائے کیسا دیا یہ تو alert ہو گیا اگر ایک جیسی id دو گے کوئی بھی function چل گیا تو error ہے سمجھے بات تو اس لیے id دینے میں کیا کی جاتی ہے احتیاط کی جاتی ہے کہ آپ ایک دے سکتے ہو دو میں لگا کے اس وجہ سے بتا دیتا ہوں کیونکہ میں نے experience رہا ہے جب میں بچے کو بتا دیتا ہوں id ایک کو دینی ہے دو کو نہیں دینی ہے ہوتی ایک کے لیے بعد میں بیچے بچے بیٹھ کے لگاتے ہیں دیکھ بیٹا تیرے بھائی نے لگا لیا سر کہہ رہے تھے نہیں لگتی لگا سکتے ہو لگے گی چل بھی جائے گی لیکن آگے جا کے blender ہو گیا تم دونوں تو اچھے سے سمجھ گئے ہو گئے باقیوں کا مجھے نہیں پتا ٹھیک ہے بھائی تو ڈی آپ نے ایک سے زیادہ کو نہیں دینی اور اسٹائل کے طور پہ زیادہ CSS ہی use کرو اچھا آپ مجھے دیکھو کے بولے گی سر آپ تو بہرے کلاس دے کے کام کیا اگر آپ خود heading دیتے ہو بھائی میں تھوڑا تھوڑا کام پڑھاؤں گا آپ کو یہاں آج کے دن جیسے میں نے دو headingیں ڈالی ان کے اوپر کوئی property اب میرے پاس دو tag ہیں میں اس tag کو خلاس دے کے اوپر کیا call کروں میں سیدھا بولوں گا h1 اور color tees apply کر دوں گا لیکن جب آپ website بناؤ گے تو بہت ساری headings ہوں گی اب آپ h1 دوگے تو مسئلہ ہوگا اس لیے آپ classes دے دے کے کام کرنا ہے ٹھیک ہے میں تو direct کام اکثر کر رہا ہوتا ہوں پڑھاتا ہوں لیکن میں direct h1 call کیا قرار آگے جا کے تھوڑا زیادہ کام کریں گے ہم burden بڑھے گا کچھ card word بنائیں گے چار پانچ چیزیں ہو جائیں گے پھر میں الگ الگ چیزیں دوں گا ٹھیک ہے اچھا ہمیں یہ سمجھ آگیا id selector پڑھ لیا اب ایک selector ہوتا ہے کیا grouping کیا ہوتا ہے یہاں تک سمجھ آگئی بات میٹھا یہاں تک کسی کو مسئلہ تو نہیں grouping بڑا simple ہے group بنا کے کام ہوتا ہے group بنا کے کیا مطلب ایک ساتھ آپ چار پانچ چیزوں کو سات color دے دو جیسے id اور بل فرض اس کو class دے دیتا ہوں پیرا اس کو h1 اب چلو میں اور اس کو h1 نہیں اس کو کر دیتا ہوں h2 کیونکہ آپ کو پتا ہے h1 بھی call کروں گا تو کیا ہو جائے گا دونوں h1 پہ apply ہوگی property ٹھیک ہے اب یہاں آؤ میں ایک property یہ تینوں کو الگ الگ دینا جیسے کہ میں hashtag hd اور ایک property بھی نئی آپ کو پڑھاؤ گا color color کی property اور یہاں لگ دیتا ہوں یہ next line میں semi column کا مطلب line break ہو گئی کیا ہو گئی line break ہو گئی اب یہاں آپ یہ semi column ہٹا دو بے شک یہاں آپ لکھو background دیکھو کیا آرہا ہے یہی چیز same to same دے رہا ہے یہاں لے لگا دو break ہو گئی آپ بے شک آپ یہاں پر بھی لکھو یہ بسکو نہیں color تو آپ کو دکھائی دے رہا ہو نظر آرہا ہے screen بے آپ لگ گئی ٹھیک ہے تو یہ color آگیا آپ کے پاس اب color کی property سمجھ گئی اب اس کو اٹھاتا ہوں سب کو کس 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 کلر دیا heading کو hashtag سے اس کو دیتا class سے dot para color اور آتا ہوں اور H2 کو سیدھا H2 سب اوکے اب یہ 34 کو اٹھائی دیتا ہوں تاکہ یہ گڑبر لگے ہی نہیں اب میں سب کو background color دینا چاہتا ہوں کیا چاہتا ہوں background color ایک جیسا color دینا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں جب بھی میں color change کروں تینوں کا ایک ساتھ color میں بلتا ہوں yellow copy کیا یہ paste کیا یہ paste کیا ہو گیا لیکن ایک ہی line ایک ہی بات تھی ایک ہی بات تھی اس کو pass کر دو کون سا کام آس نہیں بھائی تینوں کو کیوں پاس کر دیں ایسی ٹھیک ہے تو یہ تینوں پہ ایک ہی جیسی چیز اپلائے کر نہیں تھی ہٹا دیا تو ایک کام کرو بھائی تینوں کو by grouping call کرو hashtag hd hd آ گیا کاما لگا دوسرے کو call کرو dot para comma h2 تو h2 آگے یہ لگ دو اب ایسے کیا ہوا کاما کا مطلب next partner جس جس چیز پر وہ property اب آپ سب کو میں تینوں کو select یلو لگ گیا clear بات سمجھ آگئی ایسے group بنا کے جب آپ کو دو تین چیز ایک ساتھ کرنی آپ کر سکتے ہو اے لیکن وہ سب کا تعلق ہو آپ بھائی مطلب یہ کہ سب کو آپ نے ساتھ ہی چیز چینجنگ کرنی ہو ٹھیک ہے آپ نے background color دیا لگ گیا last میں جو دیا وہ apply ہو گا last میں کیا دیا ہے اچھا اس کو اگر میں ایسے کروں اب کون سا apply ہو گا سمجھ گئے بات lines کا فرق ہے number of lines پڑھ رہے مطلب یہ کہ یار آپ کے 30% ہیں آپ کے 40 60 ہیں پھر دوبارہ بتایا میں نے آکے جو last بات ہے وہ رہے گی پھر میں نے کہا 30 کو 60 دے دو اور last والے کو الگ سے بتائے اس کو یار ایک کام کرو اس کو 70 دے دو تو یہاں پر بھی یہی بات ہے جرنل وے میں چل رہا ہے اگر logic سے سوچو تب بھی سمجھا جائے جرنل کومہ ادھر کے نہیں بات مانے گا ہاتھ پروپر باننے تمیز سے کھڑو اور اپنی بات مانون سمجھ گئے بات ایک اور چیز ہے جھٹاؤ اس کو بولے تو بھائیہ یہ پاپ ہے کیا ہے پاپ آپ لگاؤ اسٹیرک اسٹیرک سمجھتے یہ ملٹیپلائے والا سائن بھی جس بات اب کچھ بھی لکھو نیا پورانا سب ریڈ والا آئے پورا ویب سائٹ اب یہ پروپرٹی کبھی بھی کلر پہ نہیں لگتی اب ہم نے کلر کی پروپرٹی پڑی ہے اس وجہ سے ہم اس پر اپلائے کر رہے یہ پروپرٹی یونیورسل ہے مطلب کوئی ایسی چیز جو آپ پوری ویب سائٹ کے اندر ایک جیس رکھ چاہتے ہو اس کے لئے اپلائے ہوتے جیسے میں اکثر کچھ ویب سائٹ آپ نے دیکھ ہوں گے شروع ہوتی ویب سائٹ 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 اتنا سا گیپ رہ کے چل رہے ہوتا ویب سائٹ پوری ویب سائٹ وہ وہ کیا ہوتا ہے یونیورسل دیا جاتا ہے ٹھیک تو کچھ چیزیں خیر یونیورسل سمجھ جاؤ اس ٹھیک لگا کے آپ جو چیز اپلائے کروگے سب پہ لگ جائے اچھا یہ ایک کام کرتا اگر میں یہ کروں ایچ ون کلر ریڈ یا بلو اب بتاؤ ایچ ون کو کونسا کلر لگے گا اوپر یونیورسل میں بتایا ہوا ہے یہ بھی دیکھ لو کہ پوری ویب سائٹ میں کلر رو کیا لگا بھائی کوڈ تو لائن بھائی لائن نہیں پڑے گا بھائی سب کو فیل کر دو اسے گئے اس کو پاس کر دو تو بات تو یہ پوائنٹ خیر ابھی آپ اتنا یوز نہیں کریں کہ چھوڑ دی آگے جا کے ہم پیڈنگ ویڈنگ یہ سب پڑھیں گے تو اس کو انشاءاللہ یوز کریں سمجھ کے سے اس کو آتا ہو یہ نہ ہو پھر مسٹیک کرو یار سر کلر نہیں لگ رہا یہ چیز نہیں ہونی چاہیے نہیں لگ رہا تو ایرر دیکھو کیوں کیوں کس کس باجہ سے نہیں لگتا نام غلط تو نہیں لگتا کوئی کیپیٹل ویپیٹل میں دیکھ لو تو لگتا اچھا یہ بھی دیکھتے کیم ل کیسے نہیں دیکھتے سی او ایل آر پچھ پنسو پہ چل رہا ہے کیا بات ہے منان تم تو یہ سیف ہو منان پکہ سیف ہو گیا ہم ویب چلا رہے یہ چلا رہے سفا ون ٹو سیون پوائنٹ سم دیکھتے کیا چلا رہے کیمل کیس سپورٹ کر رہا ہے جو چیز آپ نے چیک کر رہی ہو ون بائی ون یہاں پر جا کر دو چیک کرو کہ کیمل کیس سپورٹ کرتا یا نہیں کرتا پھر دیکھ لو یار اگر میں جہاں پر دائیفل لگا سپورٹ کرتا ساری پروپٹی ون بائی ون چیک کر لینا ایلیمنٹ بنائیں گے اس کے اوپر نئے نئے طریقوں سے سٹائل لگائیں گے کلر لگائیں گے بیک گراؤنڈ ایمیجز لگائیں گے بیک گراؤنڈ کلر لگائیں گے انیمیشن لگائیں گے بہت سارے آگے کام ہیں کارڈ بنائیں گے بارڈر وغیرہ ون بائی ون ساری چیزیں بناتے جائیں گے کلیر رہے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے ابھی کے ابھی اس کو آن کرو سارے سسٹمز کو اور یہ تینوں پراپٹیز سی ایس ایس انٹرنل ایکسٹرنل یہ تو اپلائے کر لیا سارے سیلیکٹر ہیں یہ رہے آپ کے پاپ پانچوں کے پانچوں بائی ٹیگ بائی کلاس نم بائی آئی ڈی گروپ اور یونیورسل سارے بنا کے اپلائے کر لو انشاءاللہ کل ملتے یاد ہے آپ نے کلاس پر ٹائم پر آنا ہے اپنا کام کرنا ہے کل آپ کو ایک اور اسائیمنٹ ملے گا نیکس ویک کے لیے اس کی آپ نے تیاری کرنی ہے